عزیز دانے مہتنا خوب یہ بیار ہے مثلا اب آپ کو حق ڈیفائن ہو جائے باطل کیا وجہ تھی کہ لوگ امام کو جانتے تھے امام کو جانتے تھے رسول کے نواز سے تھے نماز پڑھو تھے سب جانتے تھے کیوں امام کے مقابلے میں آئے کہ یہاں مشکل تھے حرام لگمے تھے حرام نگاہیں تھیں حرام جملے تھے حرام کلام تھا ہر چیز اب حرام آ جائے تو ممکن ہی نہیں کیوں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے انما خدا نہیں حسد کی طرح ہے یورید اللہ انہوں خدا نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ نجاست کو ان سے دور رکھے گا اب چاہے نجاست ظاہری ہو چاہے نجاست باطنی ہو تو اگر ان کے ساتھ جانا ہے تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے پاک کرنا ہے قلوب کو اس قابل کرنا ہے کہ ان کی محبت سما سکے اور وہ تب ہی ہوگی کہ جب ہم اپنے آپ کو پاک تثیر کریں گے کیوں؟ کیونکہ یہ نور ہے یہ نور ہے انسان مہترم یعنی پروردگار نے حدیثیں اور ساری زمین میں حدیثیں ہیں کہ پروردگار نے کیونکہ یہ دو کرییشن ہیں ان کی ایک ان کی خلقت نوری ہے اور ایک ان کی خلقت بشری ہے جو خلقت نوری ہے وہ ظاہر ہے ہم وہی بیان کر سکتے ہیں جو انہوں نے خود بیان کی ہے ہم اس کو درک یا اس کو پہچاننا اس کو فہم خدا اگر ہمیں درجات عطا کرے تو شاید ہم اس کو پہچان جائیں لیکن یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں پروردگار نے نور خلق کر کر عرش پر رکھا ہوا تھا ہم عرش پڑھتے اور ہمارے نور کو دیکھ کر ملائکہ پریشان تھے اس سے پہلے کہ یہ ہمیں سجدے پر پڑھتے ہم نے خدا کی حمد و سنہ شروع کر دی یعنی یہ خلقت نوری ہے انہوں نے تسبیح اور تمجید شروع کر دی ان کو دیکھ کر ملائکہ کو تذبیح پڑھنا آئی ہے وجدانِ مہتنہوں خوب ہے امام اگر سمجھنا ہے تو پھر آئیں ایسے سمجھیں پھر امام امام کو ہمارے جیسے دھوڑی ہے تو روزِ آشورہ حبیب ابنِ مظاہر جو کہ امام کے ساتھیوں میں سے ہیں امام حسین سے روزِ آشورہ پوچھتے ہیں مولا میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ جان میری خطرے پر ہے نہیں میں اپنی معرفت میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ سوچ رہے وقت کیا ہے جگہ کیا ہے معرفت میں اضافہ کہا مولا یہ بتائیے اس عالم میں آنے سے پہلے آپ کیا تھے اس عالم میں آنے سے پہلے کیا تھے ہم زیارہ کے جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں کیا ہے کہ ہم نور کی حالت میں ارش پہ تھے مہین ہو گئے یعنی حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ظلمت اور تاریخی پھیل گئی اور اس عرص پہ تو پروردگار نے حضرت سیدہ کے نور کی جھلک دی تجلی کی تو ملائکوں کو روشنی نظر آئی اور فوراں خدا کو سجدہ کرنا ذمکر دیا یعنی ان کے نور سے بہشت روشن ہے وہ ظالم ہوتا ہے خوبظہر ہے مطالب سنگین ہے آسان نہیں ہے لیکن یہ خلقت نوری جب بشریت کے لبادے میں آئی تو جو اللہ نے ان کے وظائف معین کیے تھے انہوں نے انجام دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پروردگار ہم تو خلقت نوری ہیں ہم بوکے رہے ہم بیاسے رہے کیوں؟ کیونکہ اس عالم میں مسائب ہیں ابتلاعات ہیں مسیبتیں ہیں سب کے لیے اور اللہ نے ان کو بھیجا اسی لیے کہ ہمیں یہ اس عالم سے نکال کر لے کے جائیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اس عالم کی مشکلوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہم اس عالم کی موسیقی جو موسیقی سب کے لیے سب کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی